موسیقی کے اندر تین بڑے کنسوشیم نے حصہ لیا تھا بڑے بڑے بیڈنس گروپس نے تو ان تینوں میں سے جس کی سب سے ہائیس بیڈز تھیں ان کو قبول کر لیا گیا ہے اور یہ گروپ جو ہے یہ سفائر بے نام کی جگہ جو کہ ریور آوی کے اندر ہے دو ہزار اکڑ کے اوپر اس کو آباد کرے گا ہائی رائز بیلڈنگ بنائے جائیں گی وہاں پر کمیشل پلازا بنائے جائیں گے بہت خوبصورت تو اس کے اندر بہت ساری لوگوں کو روزگار ملے گا اس کی لٹیرا ڈسکس کریں گے تو جناب حکومت نے یہ پروسس شروع تو گزشتہ سال کیا لیکن اس کے فیز ون کے بیڈز گزشتہ کچھ جن پہلے کھلی تو پتہ لگا کہ سب سے ہائیس بیڈز جنہوں نے دی وہ ہے آریف حبیب گروپ جو بہت بڑا گروپ ہے پاکستان کا بینک پر بیل کرتا ہے باقی جگہ پاپرٹی میں بھی ہے اس نے بیڈز یہ دی کہ وہ دس ارب پجتر کروڑ روپیا کیش حکومت کو دیں گے یعنی کہ جو روڈ آتھارٹی ہے جو یہ شہر بسا رہی ہے اس کے علاوہ اس ایرئے کے اندر جو ڈویلومنٹ ہوگی تو پندرہ فیصد رہائشی اور پندرہ فیصدی کمرشل جو پلوٹس ہیں جو مکانات ہیں یا جو بیلڈنگز ہیں جو فلیٹس ہیں وہ حکومت کو دیا جائیں گے جبکہ دوسرے نمبر پر رہا بیریئر ٹاؤن جو کہ ہارا بیریئر ٹاؤن نے آفر کی تھی کہ وہ دس ارب ستر کروڑ روپیا دیں گے جبکہ پندرہ فیصد ریزڈنشل اور گیارہ فیصد جو ہے وہ کمرشل پاپرٹی دیں گے اور تیسے نمبر پر جو ادارہ رہا وہ میٹرکون تھا اس نے کہا تھا ہم آپ کو دس ارب باون کروڑ روپیا دیں گے اس کے علاوہ ساڑھے پندرہ پرسنٹ ریزڈنشل اور گیارہ پرسنٹ کمرشل دیں گے تو حکومت نے سب سے ہائیس بیٹ جنردی عارف حبیب والوں نے ان کی بیٹس قبول کر لی ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس ایرئے کے اندر دو ہزار اکڑ کے اوپر ڈیولیمنٹ کا آغاز ہوگا یہ سارے پیسے جو ہیں یہ پرائیوٹ گروپس اپنے پاس سے لگائیں گے اس پر ایک روپیا بھی حکومت کا خرچہ نہیں آئے گا حکومت سے ان کو زمین خرید کر دینی ہے تو اس میں جو انویسمنٹ ہونے جا رہی ہے وہ تقریباً ڈیٹھ سو عرب روپے کی انویسمنٹ یہ گروپس اپنے پاس سے کریں گے ویسے یہ اتنے بڑے گروپس ہیں کہ ڈیٹھ سو عرب روپے ان کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے میں آپ سے نام اگر شیئر کروں تو لکی سیمنٹ والے ہیں یونس پردرز ہیں لیبرٹری ٹیکسٹائل والے ہیں فاطمہ فرٹلائزر والے ہیں یو ایس اپیرل پاکستان کے جو سب سے بڑا نام ہے ڈینم پینٹس بنانے والے ہیں وہ اس کے اندر ہیں ہائر الیکٹرونکس جو آپ جانتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اورینٹ والے بھی اس گروپ کا حصہ ہیں جو کہ عارف حبیب کے ذریعے جنہوں نے کنسوشیم نے اس بیٹ کو جیتا ہے اسے حکومت کو تقریباً پٹیس عرب روپے سالانہ آمدنوہ کرے گی انشاءاللہ اب یہ دو ہزار اکڑ کے اوپر تو شہر کا فیز ون بسائے جائے گا اسی کے ساتھ ساتھ تین ہزار اکڑ کے اوپر کام کا آغاز کی جائے گا جو پیسے حکومت کو یہاں سے پورے گہرہ روپے ملے گے اس سے حکومت دریائے راوی کو گہرہ کرے گی اس کے چینلیزیشن کروائی جائے گی وہاں ایک جو بیراج بننا ہے اس بیراج کو اس پیسوں سے کمپلیٹ کیا جائے گا اور اس بیراج کے اندر جو پاکستان کا ہمارا جو اسکری دارہ ایف ٹوڈیو اس سے مدد لی گئی ہے کیونکہ وہ ڈیمز بنانے میں بیراجز بنانے میں چھوٹے لیول تک اور درمین لیول تک بھی ان کی بڑی ایکسپورٹیز ہیں ویسے راوی سیٹی جو پرالٹ ہے اس سے جو ایکانومی جنریٹ ہوگی وہ پانچ ہزار ارب روپے کی انویسمنٹ اس میں آئے گی اور تمام کی تمام انویسمنٹ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے اس میں حکومت کے کوئی پیسے خرط نہیں ہو رہے اس لئے حکومت کے اوپر کوئی کرزہ بھی نہیں ہوگا اور اس سے مجموعی طور پر تیس لاکھ نوکریاں پیدا ہونے کی توقع ہے اس سلسلے میں ہم ایک ویڈیو آلیڈی بنا چکے ہیں جس کا ہم نے لپسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اور اس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دی ہے جو اس پارلٹ کو مزید ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں وہ وہاں جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں اس پارلٹ کو مختلف فیزز اور زونز میں بٹا گیا ہے فیز ون کا تو ٹینڈر کر دیا گیا ہے جیسے ہم نے بتایا ٹوٹل پانچ ہزار اکڑ کا ہے اس کے علاوہ ایک زون تری رکھا گیا ہے جو اکسکلوسیف طور پر ہزار اکڑ پہ ہیں جہاں پر مارڈن فارمنگ ہوگی یعنی کہ بہترین قسم کے بیچ کے ذریعے چائنیز کمپنی کے ساتھ کنسوشیم بنا کر یہاں پر مارڈن فارمنگ ہوگی گرین ہاؤس بنیں گے یہاں پر اور لاہور شہر کی جو سبزی کی ضروریات ہے ان کو یہاں سے پورا کیا جائے گا اس کی ڈیٹیل میں ہم آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ ساتھ شیئر کریں گے اسی کے علاوہ ایک زون فور ہے پھر زون فائیو اور زون سیون یہ تین زونز بھی ابتدائی طور پر ان کے پر کام مکمل ہو گیا ہے جو پیپر ورک ہے اور ان کو بھی انشاءاللہ 31 دسمبر سن 2021 تک بٹ کے ذریعے لوگوں کو اولاٹ کر دیا جائے گا اور اس سے حکومت کو توقع ہی ہے کہ 130 ارب روپے کا ریبنی جنریٹ ہوگا اور اس سے جو ایکانوی جنریٹ ہوگی وہاں پر جو لوگ انویسمنٹ کریں گے وہاں پر جو جو جابس کلیٹ ہوں گی وہ تقریباً ساڑھے سات سو ارب روپے سے نو سو ارب روپے ہیں اب دیکھئے کہ نو سو ارب روپے کا پرورکٹ رات و رات تو شروع نہیں ہوتا یہ اتنے پیسے ہیں جو کہ ہمارے موجودہ پاکستان کا وفاقی ڈیویلومنٹ بجٹ ہے اس سے بھی ففٹی پرشنٹ زیادہ پیسے ہیں اب ہمارے بہت سائے ناظرین گلہ کرتے ہیں کہ یہ پرورکٹ جلدی شروع کیونے دیں جناب یہ پرورکٹ آئیسا ایسا شروع ہوتے ہیں پاکستان میں ایک ڈیموکرسی ہے یہاں پر کسی بادشاہ کے خواہش نہیں ہے کہ اس نے رات کو فیصلہ کیا اور صبح سب کچھ کر لے گا یہاں پر عدالتیں ہیں یہاں پر قوانید ہیں تو پروسس لگتا ہے پھر ہماری پروکرسی بھی سست الوجود ہے ہمارے سیاستدان ہمارے ٹیکنوکریٹس نے تیز نہیں ہے تو یہ سارے مسائل ہمارے ہاں ہیں لیکن یہ چونکہ پرورکٹ شروع ہو چکا ہے ماشاءاللہ فیز ورک کے ٹینڈر ہو گئے ان کو لوٹ ہو جائیں گے تو پرائیوٹ شرکٹر کے بعد اپنا پیسہ ہے اگر ہم بات کریں جس کنسوشن میں یہ پرورکٹ جیتا ہے تو عارف حبیب نے جو جیتا ہے جاویدان کے نام سے ان کی دو تمام کمپنیز ہیں یویس اپیرل بھی لکی والے بھی دوسرے بھی اورینٹ ہائے ایک ہزار ارب روپے کی ورت ہے ان کی اور ان تمام کمپنیز کے اندر دس لاکھ سے زائد لوگ برسے روزگار ہیں ان کی فیکٹیوں کے اندر تو اب یہ اس نئی ڈیمنشن میں اکٹھے ہو کر آ رہے ہیں جیوی کے ذریعے تو اس کے اندر بھی اب آہستہ سے دیکھنے میں آ رہے ہیں جیسے یویس اپیرل والے بظاہر یہ ریل اسٹیٹ میں نہیں تھے ٹیکسٹائل میں تھے تو اب یہ ریل اسٹیٹ میں آ رہے ہیں تو مختلف کٹیگریز کی جو اکسپورٹیز ہیں وہ اس میں پول ہو رہی ہیں اسی کے ساتھ ایک امدنگ ریل لینڈ دی ہے کہ 31 دسمبر سن 2021 تھا یعنی کہ اسی سال کے اند تک وہ جو تمام یہ زونز دیں گی انہیں پندرہ ہزار اکڑ کے اوپر محیط ہوں گے اور ان سے ایک ہزار ارب روپے کی اکانومی جو ہے وہ شروع ہو گئے کل پانچ ہزار ارب روپے کا یہ پارٹ ہے تمام پرائیوٹ سیکٹر کے لوگ جو ہیں وہ اس میں انویسٹمنٹ کریں گے پرائیوٹ ڈروپس بنائیں گے اور اسی کے ساتھ ایک ہزار ارب تو انشاءاللہ اس سال شروع ہو جائے گا اس کے ساتھ بیراج پہ کام شروع ہو جائے گا جو لاہور کے بہت خوبصورت ایک وارٹر سپورٹ کے لیے جگہ بھی موجود ہوگی یہ چھوٹا سا ڈیم بنے گا اسی کے علاوہ وارٹر چینلیزیشن ہوگی پھر یہاں پر وارٹر فیلٹریشن ہوگی جو سیورج کا پانی گرتا ہے دریا راوی میں اس کو بھی کلین کرنے کے لیے وارٹر فیلٹریشن پلانٹ لگائے جائیں گے تاکہ اس دریا کو ساف سترہ کیا جا سکے اور یہ جو راوی اربن سیٹی ہے یہ دنیا کا طویل ترین وارٹر فرنٹ سیٹی ہوگا یعنی اس کی کل لمبائی چھہیلیس کلومیٹر ہوگی دریا کے چھہیلیس کلومیٹر لمبائی کے دونوں طرف یہ شہر بسایا جا رہا ہے اس پر دونوں سائٹس پر انویسٹیز ہوں گی کالوجیز ہوں گے انکیبیشن سینٹرز ہوں گے مارکٹس ہوں گی پلازاز ہوں گے ریزنیچل اپارٹمنٹس ہوں گے یہاں پر میڈیکل سیٹی ہوگا ہیلتھ سیٹی ہوگا نولیج سیٹی ہوگا انویشن سیٹیز ہوں گے اس کے لیے باڈیسکرس کرتے ہیں کہ اس کو مکمل ہولے میں کتنا ٹائم لگے گا تو وہ پچیس سال کا عرصہ ہے اس کے لیے چاہیے لیکن حکومتی کوشش یہ ہے اس کو تھوڑا فاس فارورڈ کر کے پائیوٹ چھکٹر جو کہ آ چکا ہے ان کے پاس ریسورسیز کی کمی نہیں ہے تو اس کو انشاءاللہ پندرہ سال میں اس کو کمپلیٹ کیا رہ سکے اور ایک بڑی ہاؤزنگ سسائٹی اتنا عرصہ لے جاتی ہے دس سے پندرہ سال میں اپنے آپ کو تیار کر کے اور اپنے آپ کو لیویبل بنانے کے لیے لاہور کا بیریٹان اب دیکھ لیجئے یہ جا کے اب دو چار سال پہلے لیویبل ہوا ہے پہلے یہ بیابان ہوا کرتا تھا اور یہ سن دو ہزار ایک دو سے شروع ہوا تھا اسی طرح ٹائم لگتا ہے بڑے پلوٹس کو اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک خوشخبری دیں کہ لاہور کے اندر ایک جو بہت بڑی الڈی کی سسائٹی تھی اس کا نام تھا الڈی ایوینیو ون اس کے اندر تقریباً دس ہزار لوگ جو ہیں ان بچاروں کو پلوٹس سے ملے تھے بہت تنگ ہوئے تو حکومت نے ان کے لیے جگہ ارینج کر لی ہے جو تنازعات تھے جو درمیان میں سٹیز ہوئے ہوئے تھے ان کو کلیر کروا لیا گئے ہیں اور حکومت کا کلیم یہ ہے کہ اگلے انشاءاللہ دو ہفتوں کے دوران جن الڈی ایوینیو ون کے الوٹیز کو پلوٹ نہیں ملے ان کو الڈی ای پلوٹس دیتے گا یہ بڑی اچھی ڈیویلمنٹ ہے جن لوگوں نے سن دو ہزار ایک دو کے اندر پیسے دی ہوئے ہیں ان کو چلو اب جا کر بیس سال بعد پلوٹ مل جائے اور اگر ان کو پلوٹ مل جائے تو اس قابل ہو سکیں گے کہ یہاں پر آبادی ہو گئی ہے تو یہاں پر وہ اپنا گھر بھی بنا سکتے ہیں تو جناب یہ تھی آج ہی خوشخبری آہستہ آہستہ مومنٹم چل رہا ہے ہماری ایکانومی چار پرشنٹ گروہ کر رہی ہے ہمارے لئے اچھی خبریں ہمیں پوسٹی کرانا چاہیے تاکہ ہم اپنی ذات کے لئے اچھے رہیں ہمارے اندر انرجی بنی رہے اللہ پر یقین ہمارا قائم رہے اور ہم مزید بیماریوں کا شکار نہ ہو سکیں انہیں الفاظ کے ساتھ اپنے میزمان عبدالعبان کو جلد دیجئے اور اللہ سے دعا گو رہے کہ اسی طرح پاکستان پر منہ رحمت اور برکتے ناظر فرماتا رہے اللہ علیہ وسلم